بلکل فری میں سبسکرائب کریں بیوی کا ٹی وی آج ویوئرز کی پسند پر ہم لائے ہیں یہ بائیوگریفی ایک ایسا بینیتہ جس کے اکھر سبباؤ سے ہر کوئی ناراض تھا ایک ایسا ایکٹر جو پہلے تھا پولیس انسپیکٹر ایک ایسا کلاکار جو چالیس سال تک اپنی آواز کے قارن مشہور تھا پر آخیر میں ان کی خود کی آواز نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ان کو ملی پرسدی بے شمار ہی ایس نن او در دین لیجنڈری ویٹرن ایکٹر راج کمار نہ تلوار کی دھار سے نہ گولیوں کی بوچھار سے بننا ڈرتا ہے تو صرف پروردگار سے ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں لیجنڈری ایکٹر راج کمار کا جن آٹھ اکٹوبر انیس سو چھبیس میں بریٹش انڈیا کے ٹائم پر بلوچستان کے لورالائی میں ہوا تھا جس کو بوری بھی کہا جاتا ہے راج کمار ایک ایجوکیٹڈ کشمیری فیملی سے بلونگ کرتے تھے وہ کشمیری پندت تھے اور ان کا اصلی نام تھا کل بھوشن نات پندت ان کے پتا جی کا نام جگدیشور نات پندت اور ماتا جی کا نام دھنراج رانی پندت تھا ان کے دو بھائی تھے مہندر نات پندت اور آنند بابی پندت ساتھ ہی ان کے پانچ بہنیں بھی تھی راج کمار کہتے تھے کہ ان کا انٹرٹینمنٹ تو گھر میں ہی ہو جاتا تھا کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی آٹھ بھائی بہن تھے تو کبھی ناچتے کبھی گاتے کبھی لڑتے کبھی جھگڑتے اسی میں بچپن نکل گیا راج کمار نے پڑھائی لکھائی بھی بہت اچھے سے کی کیونکہ ان کی فیملی ایجوکیٹڈ فیملی تھی پتا جی پڑھائی پر بہت زور دیتے تھے اور اسی کارن کئی بھاشاؤں کے جانکار بھی تھے راج کمار انگلیش، ہندی، اردو، پنجابی اور کشمیری بھاشا جانتے تھے ساتھ ہی ساتھ وید پرانوں کا بھی ادھن کیا سنسکت بھاشا کے بھی بخوبی جانکار تھے چالیس کے دشک میں چودہ برس کی عمر میں ممبئی آ گئے تھے راج کمار پڑھائی لکھائی کے بعد پھر انہیں ملی پہلی گورنمنٹ جوب جو تھی پولیس ویبھاگ میں ان کی پہلی پوست تھی سب انسپیکٹر اور وہ بھی ممبئی پولیس میں کیونکہ وہ چھے فٹ لمبے تھے تو ان کے دوست ہمیشہ انہیں کہتے تھے یار تمہیں تو فلموں میں آنا چاہیے راج کمار کبھی بھی فلموں میں کام کرنا نہیں چاہتے تھے یہ کہتے تھے بھائی فلم میں ایکٹنگ وغیرہ کام میرا نہیں ہے میرا کام تو پولیس بن کر سماج کی سیوہ کرنا ہے پر ان کے ایک دوست نے ان کو بہت پریشرائز کیا تو کچھ فوٹوگرافز ان کی کھیچی گئی اور پھر اس دوست نے ایک پریڈیوسر کو دکھائی اور پریڈیوسر نے کہا یہ تو بندہ بڑا کمال کا لگتا ہے اسے بلا لیا جائے اور پھر ہوا یہ انیس سو باون میں چھبیس سال کے عمر میں ان کی ایکٹنگ کریئر کی شروعات ہو گئی فلم کا نام تھا رنگیلی جو کی انیس سو باون میں ہی ریلیز ہوئی پھر اگلے سال انہوں نے انیس سو تریپن میں آبشار فلم میں کام کیا لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ وہ ایکٹر ہیں جو کی پہلی انڈین آسکر نومینٹیڈ فلم میں کام کرنے والے ہیں انیس سو ستاون میں انہیں موقع ملا محبوب خان کے فلم مدر انڈیا میں کام کرنے کا محبوب خان نے دلیب کمار سے بات کی تھی اس فلم میں رول نبھانے کے لیے رادہ کے پتی کا لیکن دلیب کمار نے کہا میں نہیں کر پاؤں گا تب جا کر یہ رول راج کمار کو دیا گیا اور راج کمار نے اس رول کو بخوبی نبھایا جس کیریکٹر کا نام تھا شامو جو کی نرگیس یعنی رادہ کا پتی تھا یہ فلم آسکر میں نومینٹ ہونے والی پہلی بھارتیے فلم تھی اور پھر انیس سو ستاون کے آسکر میں راج کمار شرکت کرنے پہنچے تھے لیکن اصل میں ان کو فیم ملا تھا اسی سال پر کسی اور فلم سے جہاں اس فلم کا نام تھا نو شیروائے دل سہرہ موڈی کی یہ فلم تھی یہ بھی انیس سو ستاون میں آئی تھی اور اس فلم میں ایک بہت ہی پرسد گزل تھی جسے لکھا تھا پرویز شمسی نے اور یہ گزل بہت مقبول ہوئی تھی جسے راج کمار کے لیے محمد رفی نے پلی بیک کیا تھا گزل کے بول تھے سہرہ موڈی کی اس فلم میں انہیں بہت پرسدی ملی اور پھر انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ان کی ایک کے بعد ایک فلم میں ریلیز ہونے لگی شمی کپور کے ساتھ اجالہ فلم میں انیس سو انسٹھ میں کام کیا اور پھر پہلی بار یہ روپہلے پردے پر نظر آئے دلپ کمار کے ساتھ فلم کا نام تھا پیغام اور یہ فلم بھی انیس سو انسٹھ میں ریلیز ہوئی پھر انیس سو تریسٹھ میں ایک وہ فلم آئی جس میں ایسا کردار نبھا دیا کہ انہیں ملا فلم فیئر اوارڈ کردار تھا رام کا جو کی ایک کینسر پیشنٹ تھا اور فلم کا نام تھا دل ایک مندر پتہ نہیں سیتا یہ آنے والا وقت مجھے واپس تمہارے پاس آنے دے گا یا نہ یس چوپڑا اور بی آر چوپڑا انہیں بہت پسند کرتے تھے پھر انیس سو پیسٹھ میں انہوں نے چوپڑا کی فلم میں کام کیا جس کا نام تھا وقت اور وقت انہیں ان کا وقت بدل دیا کیونکہ اس فلم میں ان کی ڈائلوگ ڈیلیوری ایک الگ انداز کی تھی اور یہی اسٹائل دنیا کو بہت پسند آیا یہ بچوں کے کھیلنے کی چیز نہیں ہاتھ کٹ جائے تو خون نکل آتا ہے پھر اس کے بعد فلموں کا امبار لگ گیا ہمراز فلم آئی انیس سو سرست میں انیس سو اکتر میں انہوں نے تین فلموں میں کام کیا ہی رانچہ مریادہ اور لال پتھر پھر آئی وہ فلم جو انہیں اور پرسدی دلا گئی پاکیزہ جو کی انیس سو بہتر میں آئی تھی اس فلم میں بھی ان کے ڈائلوگ بڑے مقبول ہوئے آپ کے پاؤں دیکھئے بہت حسین ہیں انہیں زمین پہ مت اتاریے گا مہلے ہو جائیں گے پر ستر سے اسی کے بیچ کچھ ایسی فلمیں بھی آئی جو کی نہیں چل پائی پھر اس کے بعد راج کمار نے سپورٹنگ ایکٹرز کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا پھر انیس سو اکیاسی میں قدرت فلم میں کام کیا انیس سو چوراسی میں ایک نئی پہلی اور انیس سو ستیاسی میں ملٹی سٹارر مووی مرتے دم تک میں انہوں نے کام کیا ساتھی مقدر کا فیصلہ انیس سو ستیاسی میں اور جنگ باز انیس سو نواسی میں آئی جب سبحاش گھئی نے انیس سو اکرانوے میں سوداغر فلم بنائی تب انہوں نے راج کمار اور دلپ کمار کو ایک بار پھر سے روپہلے پردے پر لانے کا پلان کیا پہلے وہ دلپ کمار کے پاس میں گئے اور انہوں نے سوداغر کی سٹوری سنائی دلپ کمار کو اسٹوری بڑی پسند آئی دلپ کمار نے پوچھا بھائی سبحاش یہ بتاؤ یہ دوست کون ہے اس فلم میں میرا کار میں بیٹھتے بیٹھتے جلدی بازی میں انہوں نے بس اتنا سا ہی جواب دیا راج کمار اور اتنا بولتے ہی انہوں نے گاڑی آگے بڑھا دی اور دلپ کمار بلکل چپ ہو گئے چونکہ راج کمار اور دلپ کمار کی چھتیس سال سے دشمنی تھی تو اس بیچ سبحاش گئی اپنے آپ کو پستاوے نظر پا رہے تھے پھر چار چھے دن تک تو سبحاش گئی دلپ کمار سے ملنے گئے ہی نہیں دوسری طرف جب وہ راج کمار کے پاس پہنچے اور ڈرنک پر بات کرتے کرتے ان سے جب راج کمار نے پوچھ لیا جانی چیف ہمیں یہ بتاؤ یہ دوسرا رول کون کر رہا ہے تب ڈرتے ڈرتے سبحاش گئی نے کہا ہے ایک ایکٹر ہے نا وہ دلپ کمار وہ کر رہا ہے راج کمار نے سوچا اور پھر کہا اگر ہم پورے ہندوستان میں کسی کو اپنے بعد اچھا ایکٹر مانتے ہیں تو وہ دلپ کمار ہے اور جب فلم میں دلپ ہوگا تو جلوہ تو آئے گا ہی سوداغر فلم کے ان کے ڈائلوگ بڑے پرسد رہے راجو راجیشور بن کر یہ الگ انداز میں نظر آئے سبحاش گئی کہتے ہیں کہ اس فلم پر میں تین سو پنوں کے کتاب لکھ سکتا ہوں کیونکہ دونوں کے انداز ہی ایسے تھے راج کمار سے جڑا قصہ یہ بھی ہے کہ راج کمار کبھی بھی فلم کی شوٹنگ پر جب کام کرتے تھے اس کے بعد وہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے راج کمار کے دو بڑے شوق تھے پہلا کتابیں پڑھنا اور دوسرا نیچر کو نیہارنا یعنی پرکرتی کو محسوس کرنا جب نینی تال میں سوداغر کی شوٹنگ چل رہی تھی تب شوٹ بیچ میں رکا تب راج کمار نے پہاڑی پر ایک جگہ کرسی لگائی اور پوری پرکرتی کو نیہارنے لگے اسی بیچ انہیں پتا بھی نہیں چلا کہ وہ کرسی کو کتنا آگے کھسکا چکے ہیں جب پوری یونٹ میں واپس سے ریکال ہوا کہ آئیے سب ایکٹر تب دلپ کمار نے دیکھا راج کمار ابھی تک نہیں پہنچے پوری یونٹ نے ڈھونڈنا شروع کیا جب دیکھا چوٹی پر بلکل کونے پر چیئر لگا کر بیٹھے تھے دلپ کمار پیچھے سے گئے اور انہوں نے چیئر سہید راج کمار کو پیچھے کھینچ لیا اور کہا کبال کرتے ہو راج گر پڑتے تو مر جاتے راج کمار نے ہاتھو ہاتھ دلپ کمار کو جواب دیا اور کہا دوران تقریباً ستر سے زیادہ فلموں میں کام کیا وہ ایک ایسے ابھی نیتہ تھے جن کے ساتھ کام کرنا بہت بڑی بات مانی جاتی تھی کیونکہ وہ ڈائیکٹر کے ایکٹر ہوا کرتے تھے یعنی جو ڈائیکٹر کہہ دے ویسا کا ویسا شورٹ دینے والا ایکٹر اور کسی بھی فلم کو سائن کرنے سے پہلے وہ 48 گھنٹے کا وقت مانگتے تھے دین لائف تھے راج کمار صاحب اپنی زندگی کو اپنے انداز سے جینے والے ان کا ڈائیلوگ بولنے کا انداز بھی ایسا ہوتا کہ لوگ بار بار ان کے ڈائیلوگ سننا پسند کرتے تھے راج کمار کبھی اللوجیکل بات بھی کرتے تو بھی آڈینس کی تالیاں گونج اٹھا کرتی تھی جب فلم میں ان کا پہلا سین ہوتا تھا تو ان کے وائٹ شیوز اور ان کے پیروں سے گاڑی سے اترتے ہوئے ایسے سین ڈائیکٹرز فلماتے تھے اور لوگوں کی تالیاں بجنا شروع ہو جاتی تھی راج کمار بہت ہی تمیز والے انسان تھے بلندی فلم کی شیوٹنگ کے دوران ڈینی کی دوستی ہو گئی تھی راج کمار سے اور پھر راج کمار نے انہیں انوائٹ کیا اور پھر راج کمار کے گھر پہنچے ڈینی تو بڑی خاطر توجہ ہوئی اور ڈینی جب جانے لگے تو کار کا دروازہ کھول کر خود انہیں بٹھا کر راج کمار نے کہا بھائی ڈینی آج ہمارے ساتھ آپ نے جو شام بٹھائی ہے ہمیں بڑا اچھا لگا تم نے ہمیں اپنا سمیہ دیا ہم بڑے شکر گزار ہیں ان کے گھر کا نام تھا ویسپرنگ وینڈوز یعنی ایسی کھڑکیاں جو خوص پساتی ہیں کسی بھی ٹاپک پر راج کمار سے کبھی بھی کہیں بھی لمبی ڈسکشن کی جا سکتی تھی کسی بھی وشے پر ان کی جانکاری بہت ہی بڑی تھی کیونکہ وہ اکثر کتابیں پڑھا کرتے تھے ہر وشے پر جاننا ان کی اتسکتہ رہتی تھی راج کمار کا ماننا تھا کہ انہیں فلم انڈسٹری میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا وہ گلت جگہ پر آ گئے ہیں کیونکہ وہ ایک انشاسن والے پولیس آفیسر رہے تھے تو انہیں انٹرینڈ اور ان ایجوکیٹڈ لوگوں کے ساتھ کام کرنا اچھا نہیں لگتا تھا راج کمار کا فلموں میں کام کرنے کا سمیہ بھی بڑا آنوٹھا تھا دس بجے وہ آتے تھے شوٹنگ پر اور اس کے بعد وہ دوپہر میں تین سے چار گھنٹے کے لیے لنچ بریک پر چلے جاتے تھے یعنی پہلے وہ لنچ کرتے تھے اس کے بعد میں وہ آرام فرمایا کرتے تھے اور پھر شام کے چار بجے وہ میک اپ کروا کر شوٹنگ لوکیشن پر پہنچ جایا کرتے تھے اور اس بیچ دو سے چار کا جو ٹائم ہوتا تھا ڈائیکٹرز کسی دوسرے سین کو فلم آ لیا کرتے تھے جس میں راج کمار نہیں ہوتے تھے جب نائٹ میں شوٹ ہوتا تھا تو سات بجے کی شفٹ میں آیا کرتے تھے راج کمار اور بارہ بجے پیک اپ بول کر چلے جاتے تھے یہ انداز تھا راج کمار کا کسی کا احسان لینا انہیں بلکل پسند نہیں تھا اور اپنے بے باک انداز کے چلتے انہوں نے کئی لوگوں کو دھکھی بھی کیا اور کئی لوگوں کے وہ چہتے بھی بن گئے رامنان ساغر ان کے بڑے دوست ہوا کرتے تھے لیکن ان کی دوستی ٹوٹ گئی تھی ہوا یہ تھا کہ 1968 میں رامنان ساغر ایک فلم بنا رہے تھے جس کا نام تھا آنکھیں اور انہوں نے یہ اسٹوری راج کمار کو سنائی اور لیڈ رول کا آفر دے دیا راج کمار نے اپنے انداز میں اپنے ڈاگ کو بلایا اور پوچھا جانی کیا یہ رول تم کرنا چاہوگے تب انہوں نے رامنان ساغر سے کہا جانی رامو دیکھو ہمارا کتہ بھی یہ رول نہیں کرنا چاہتا پھر ہمارے بات تو اور ہے اس بات کو سن کر رامنان ساغر اٹھ کر چلے گئے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا پھر یہ رول انہوں نے دھرمیندر کو سنایا اور دھرمیندر کے لیے یہ فلم ایک میل کا پتھر ثابت ہوئی راج کمار اور راج کپور کی بھی بہت تگڑی دشمنی رہی ہے جانے مانے ابھی نیتہ پریم چوپڑا کی جب شادی تھی تو اس پارٹی میں راج کپور اور راج کمار ایک ساتھ اس پارٹی میں نظر آئے راج کپور نے اس دن زیادہ پی لی تھی پھر نشے میں انہوں نے راج کمار سے چلا چلا کر کہا تم ایک ہتیارے ہو تم ایک ہتیارے ہو تم ایک ہتیارے ہو اس پر راج کمار نے جواب دیا تھا جانی بے شک میں ہتیارہ ہوں پر تمہارے پاس کبھی کام مانگنے نہیں آیا باقی تم ہی ہو جو میرے پاس آئے ہو ہوا یہ تھا کہ مدر انڈیا جب فلم ریلیز ہوئی تھی اس وقت راج کمار رات و رات ان کے کچھ دوست جس میں ڈائیکٹر پرکاش اروڑا اور ان کی وائف ایوننگ ڈرائیو کر کے لوٹ رہے تھے تب راج کمار نے ایک راستے میں لوکل پان کی دکان پر پان کھانے کے لیے گاڑی روکی اس بیچ وہاں پر کچھ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے راج کمار کو کچھ برا بھرا کہنا شروع کیا اور اس بات پر راج کمار اپنے آپ کو یہ بدتمید حرکتیں اپنے باپ کے ساتھ گھر کے آنگن میں کرنا انت یہ ہوا ان میں سے ایک آدمی کی وہیں پر موت ہو گئی اور اس قارن راج کمار کو اریسٹ کر لیا گیا پھر انہیں ٹرائل پر رکھا گیا ایک سال کے لیے پھر بعد میں سب ہی چارجز سے بری ہو گئے اسی بات کو لے کر راج کپور نے راج کمار کو ہتیارہ کہا تھا اور اس مرڈر کیس میں بری ہونے کے بعد انہوں نے پولس کی نوکری چھوڑ دی تھی اور پوری طرح سے فلموں میں آ گئے تھے اور انہی دنوں ان کا نام خوب چلنے لگا اور نام اتنا چلا کہ ہر کوئی انہیں فلموں میں لینا چاہتا تھا اس وقت راج کپور نے بھی ایسا ہی کیا میرا نام جوکر فلم بننے والی تھی تب ایک رول انہوں نے راج کمار کو آفر کیا پر راج کمار نے کہا جانی ہم صرف سولو فلمیں کرنا پسند کرتے ہیں منوش کمار اور دھرمیندر جیسے ایکٹرز سے ہماری کوئی برابری نہیں سمجھے یہی وجہ تھی کہ پارٹی میں راج کپور نے پی کر اتنا غصہ کیا تھا راج کمار کی ایک جانی مانی فلم ہے ترنگا یہ فلم میہل کمار کی فلم تھی لیکن اس فلم کی شوٹنگ سے پہلے ہی نانا پارٹیکر نے منع کر دیا تھا میں تو صرف آرٹ فلمیں کرتا ہوں میں ایسی کمرشل فلمیں نہیں کرنا چاہتا لیکن میہل کمار نے منع تو لیا پر نانا پارٹیکر نے جب پوچھا برگیڈیر کا رول کون کر رہا ہے تب انہوں نے کہا یہ راج کمار صاحب ہیں اور اس بات پر نانا پارٹیکر نے کہا کہ اگر انہوں نے مجھ سے کچھ بدتمیزی کی تو فلم میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا یہی بات راج کمار صاحب کو جب انہوں نے بتائی تو راج کمار نے کہا جانی ہم بدتمیز کہا ہیں ہم تو بس یہ چیز پسند نہیں کرتے کہ کوئی سیٹ پر گالی گلوچ کرے اپنے ٹائم سے نہ آئے اور جہاں تک میں نے سنا ہے نانا جو ہے تھوڑا بدتمیز ہے اور سیٹ پر لوگوں کو اناف شناب بول دیتا ہے لیکن وہی تمہارے فلم ہے ہم کچھ نہیں کہیں گے ہم کام ضرور کریں گے آپ کو یہ جان کر بھی آشچر یہ ہوگا کہ اس فلم میں نانا پارٹیکر اور راج کمار کی جوڑی تو زبردست ہٹ رہی پر پوری فلم میں اپنا سین ہوتا اس کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے تھے میہن کمار کے ساتھ میں کچھ فلموں میں کام کیا جن میں سے ایک فلم تھی مرتے دم تک یہ فلم 1987 میں آئی تھی جو کی انڈر ورلڈ پر بننے والی پہلی مووی تھی مورت والے سین پر ہی کہا تھا کہ ہم تو کچھ بھی گھٹیا سجیشن دے دیا کرتے ہیں اگر وہ ہمارا سجیشن مان لے تو ہم پوری فلم ہمارے حساب سے شوٹ کرواتے ہیں اور اگر نہ مانے ہمیں کنونس کر لی جیسے کہ تم نے کیا ہے تو پھر پوری فلم اس کے حساب سے کرتے ہیں یہ ہمارا سٹائل ہے جانی راجکمار کے دوستی کی بات کریں تو بہت ہی کم دوست بنائے راجکمار نے کیونکہ وہ بہت ہی سیلیکٹیو نیچر کے تھے ایک انٹرویو میں راجکمار نے کہا تھا میں سبھی لوگوں سے بہت پیار کرتا ہوں پر دوستی ایک الگ دنیا کی چیز ہے میں ایسا نہیں جو کہتا پھرے کہ یہ میرا دوست ہے وہ میرا دوست ہے ایسا میں نہیں کہتا سب سے ہاتھ ملانے اور ہینڈ شیک کرنے میں وشواس نہیں کرتا ہاتھ ملانے کو میں بہت ہی بڑی بات سمجھتا ہوں جس کا مطلب بینا کسی کارن کے کسی کو تھینکیو بول دینا اور ایسا میں کبھی نہیں کرتا میرا کوئی دوست ہے ہی نہیں میں خود ہی اپنا دوست ہوں کیونکہ اپنے سے بڑا کوئی دوست نہیں ہوتا ایک بار ایک بہت بڑے فلم پروڈیوسر ایک بہت بڑے اماؤنٹ کے ساتھ میں فلم آفر کرنے ان کے پاس پہنچے راجکمار کے سامنے انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا لیکن اس پروڈیوسر کو ہاتھ ملانے کی بھی ایک قیمت چکانی پڑی جیسے ہی انہوں نے ہاتھ ملائیا راجکمار نے کہا جانی تم فلم کیا بناوگے تمہارا ہاتھ تو اتنا پلپلہ ہے ان کے قریبی دوستوں میں سے ایک چیتن آنند رہے اور وہ کہا کرتے تھے کہ راجکمار صاحب کو کوئی سمجھ نہیں پایا وہ اکھر سوہاو کے تھے پر وہ واسطوں میں ایسے نہیں تھے وہ صرف بناوٹیپن کرتے تھے وہ دیش کے سب سے سمرپت ابھینیتہ ہیں اسکرپ کے ساتھ ساتھ پورا نیائے کرنے والے رہے ہیں اسکرپ پسند نہیں آتی تھی تو ان کے ساتھ وہ کبھی بھی کام نہیں کرتے تھے چاہے کتنا ہی پیسہ ہو کتنا ہی بڑا پریوسر ہو اور ڈائریکٹر ہو وہ منع کر دیا کرتے تھے زنجیر کے لیے بھی پرکاش مہرا کو انہوں نے الگ انداز میں منع کر دیا تھا بھائی پرکاش مہرا ہم تمہارے فلم کرتے ضرور کرتے پر جو تم یہ چمیلی کا تیل سر میں لگاتے ہو اس کی خوشبو ہمیں پسند نہیں اس لیے ہم تمہارے فلم نہیں کر سکتے راج کمار کے بارے میں بی آر چوپرا کہتے کہ وہ انوٹھے ابھی نیتہ ہیں جنہیں سمجھ پانا بڑا مشکل ہے وہ جانبوچ کر سب سے اکھڑ اور بےہودہ رویے سے پیش آتے ہیں وہ نہ تو کسی کو بےہکوف بناتے ہیں نہ جھوٹ بولتے ہیں اور چاٹو کاریتہ تو انہیں بلکل پسند ہی نہیں ہے اور ان کے سنکی پن کی بات تو کیا کہیں بی آر چوپرا جب رات میں سو جایا کرتے تھے تب اکثر راج کمار ان کی بیلڈنگ کے نیچے آتے تھے اور گارڈ کو کہتے تھے سنو گارڈ ہمارا سندیش چوپرا جی کو دینا اور کہنا کہ تمہارا سب سے بڑا پرشن سک آ کر گیا تھا شب کامنا اے دی ہیں ایک بار تو بی آر چوپرا کی بالکنی کے نیچے سٹریٹ سنگرز کو اکھٹا کر کے راج کمار نے کئی گیت سنوائے تھے اور گائے بھی تھے ایک بات ان کی زندگی سے جڑی اور ہے جوانی میں ایک اسکن کی بیماری کے کارن ان کے بال چلے گئے تھے اور اسی لیے تا امر راج کمار نے وک پہنا تھا راج کمار کا شوق تھا کسی کو چھیڑنا تنگ کرنا اپنے انداز میں اور کیونکہ بے باگ تھے تو کچھ بھی کہیں بھی کہہ دیا کرتے تھے فلم ایکٹر گوویندہ کو کہا تھا انہوں نے ایک بار بھائی گوویندہ تم آرٹسٹ بڑے اچھے ہو پر کبھی تم زینت امان کی فلم دیکھ کر ایک بار راج کمار باہر نکل رہے تھے تب زینت امان بھی وہیں پر تھی اہ زینت تم بڑی خوبصورت ہو فلموں میں کیوں نہیں کام کرتی ایک بار منی کول نے ایک آرٹ فلم بنائی تھی جس کا نام تھا اس کی روٹی تب راج کمار نے منی کول کو فون کیا اور کہا جانی کیا آرٹ وارٹ فلمیں بناتے ہو اس کی روٹی ہمارے پاس چڑے ہو ہماری کمرشل فلم بناتے ہیں اپنا حلوہ راج کمار اپنے آپ کو unpredictable کہلانا پسند کرتے تھے مزاکیا کہلانا پسند کرتے تھے نا کی سن کی ایسے ہی میوزک ڈیریکٹر بپی لہری سے انہوں نے کہہ دیا تھا جانی بپی ہمارے پاس زنجیروں کے سنگرے میں ایک منگل سوطر کی کمی ہے جو آپ نے اپنے گلے میں پہنا ہوا ہے یہ وہی ہے ایک بار فلم کی شوٹنگ کے دوران دوپیر کے کھانے میں انہوں نے پوری یونٹ کے لیے پھل اور پھول منگوائے پھل تو سمجھ میں آ رہا تھا پر پھول کا کیا کریں یہ سمجھنے والی بات تھی ایسی الگ انداز کے تھے راج کمار صاحب ایک بار فلم نرماتا نردیشک سبحاش گھئی نے جب دیکھا کہ راج کمار تو بہت جانے مانے سنسکرٹ کے ودوان بھی ہیں تب انہوں نے پوچھ لیا کہ سر آپ یہ ناٹک کیوں کرتے ہیں جانی والا ہر کسی کو جانی بولتے ہیں کسی کو چڑھاتے ہیں بات کیا ہے ارے چیف لوگ اسی فساد سے تو ڈرتے ہیں جتنا ڈراؤگے اتنا ڈریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی پیار نہ کرے اس سے صد ہوتا ہے کہ راج کمار کی زندگی کے دو پہلو تھے ایک وہ جو خود اپنے لئے رکھتے تھے اور ایک وہ جو دکھاوا کر دیا کرتے تھے راج کمار اور ہماری بہت سی گر فرنڈز رہی ان سبی کی شادیاں ہو گئی بچے ہو گئے پر وہ مجھے کبھی بھول نہیں سکتی کیونکہ یہ ان کے لئے دکھ کی بات ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں ان کی شادی بھی بڑے کمال طریقے سے ہوئی راج کمار کی ملاقات ایک بار یہ انگلو انڈین تھی ان کی لڑکی کو آئی لव یو نہیں کہتا اور نہ ہی زمین پر گھٹنے ٹیک کر پرپوز کرنے والا سین کرتا ہوں میں یہ مانتا ہوں کہ آئی لव یو کہنا کسی کا فائدہ اٹھانا ہے سچا پیار شبدوں کا مہتاج نہیں ہوتا راج کمار صاحب کا دل مینا کماری پر بھی آ گیا تھا کمال امروحی جب فلم بنا رہے تھے پاکزہ تب راج کمار جان بوجھ کر اپنے ڈائیلوگ بھولنے کا ناٹک کرتے تھے جب ان کا ڈائیلوگ آتا تھا تو مینا کماری کو بس وہ نہارتے رہتے تھے اس بات سے کمال امروحی بہت ناراض ہوئے اسی لیے فلم میں راج کمار کے بہت کم سین رکھے گئے اور اس کے بعد کمال امروحی نے کبھی بھی راج کمار کو اپنی فلموں میں کام نہیں دیا جب راج کمار سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے شادی کیوں کی تب راج کمار کہتے تھے کہ جانی میں نے اپنے جیون کا آنند تب مجھے ایک نیا کیلنڈر بنانا سجا اسی لیے میں نے شادی کر لی پاریوارک زندگی کو اور فلمی زندگی کو اکثر الگ رکھا کرتے تھے راج کمار صاحب انہوں نے ایکٹنگ اور فلمی دنیا کو اپنی نوکری مانا اور پریوار کو اس سے بلکل دور رکھا وہ کبھی پارٹیز میں نہیں لے جایا کرتے تھے اپنے پریوار کو راج کمار نے جب شادی کی تب انہوں نے دوست چیتن آنند کو کہا تھا 31 December کو پوری فلم انڈسٹری کو بلاؤ ایک پارٹی رکھو جس میں ان کو میری وائیپ سے میں ملواؤں گا ان کا ماننا تھا کہ ابھی ایک پیشہ ہے جو کی آدمیوں کے لیے ہے لڑکیوں کے لیے نہیں ہے اور لڑکیوں کے لیے ہے تو وہ اپمان جنک ہے راج کمار اور گایتری کے تین بچے تھے دو بیٹے پورو اور پانینی اور بیٹی واسط وکتا جب بچے سکول جاتے تھے تب راج کمار سٹرکٹ فادر ہوا کرتے تھے جب بچے بڑے ہوئے بلکل ان کے دوست بن گئے اور اپنے بچوں کو سوشل بننے کے لیے ہمیشہ پروت ساہت کرتے تھے ان کے بیٹے پورو راج کمار پانینی راج کمار اور بیٹی واسط وکتا پندت ان تینوں نے فلموں میں کام کرنے کی چاہت رکھی لیکن سکسز نہیں مل پائی بیٹی نے اپنا نام رانی راج کمار رکھا راج کمار اپنے پریوار کے لیے بہت سوچتے تھے اس لیے وہ چاہتے تھے بچوں کی شادیوں کے بعد بھی ان کے پاس ہی رہے ہم اکیلے ہی دنیا میں آتے ہیں اور اکیلے ہی چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہاوت ہے ساس بہو بیٹیوں کو لے کر چلی گئی اور بہو بیٹوں کو لے کر چلی گئی تو بچا کون آپ اور میں چیتن آنند بتاتے ہیں کہ راج کمار چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہت افسیٹ ہو جائے کرتے تھے فلم کے سیٹ پر ان کا موڈ خراب ہو جاتا تھا لیکن عام طور پر وہ ان ابھینیتاؤں کی جماعت کے تھے جنہوں نے اپنے کئی سہک علاکاروں کے وپرید اپنی بیسٹ اداکاری کی اور فلم در فلم وہ اپنے ابھینیت کو صدھارتے چلے گئے ایسی دمدار آواز اور سشکت ابھینیت کے دھنی آگے چل کر بلکل ایک آنت میں رہ جائیں گے جن کی آواز بلکل پاس سے سنی جائے گی سننے میں نہیں آئے گی ایسا کوئی نہیں جانتا تھا راج کمار بیمار ہو گئے لیکن راج کمار نہیں چاہتے تھے کہ دنیا کو پتا چلے کہ انہیں گلے کا 1993 میں ایک انٹرویو ہوا تھا میں بیمار نہیں ہوں ان دنوں کلاکار ہر دوسرے تیسرے دن بیمار پڑ جاتے ہیں میں تو پہلی بار گمبی روپ سے بیمار پڑا تھا اور واسطہ میں ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کیا ہوا ہے میں صرف اپنا وزن کم کر رہا تھا اور رکت کی دشک کا آدمی نہیں ہوں میں تو بہت یوہ ہوں راج کمار بلکل نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیماری کسی کو بھی پتا چلے راج کمار کی کینسر کی بیماری بڑھتی چلی گئی ان کی کیمو تھرپی ہوئی لیکن دو سال کے وقت میں ان کے فیفڑے اور پسلیوں پر اس کی مو تھرپی کے دش پر آنے لگے نوڈ خراب ہو گئے تھے غلے سے آواز بھی نہیں نکل پاتی تھی بہت پاس جا کر ہی انہیں سنا جا سکتا تھا کون جانتا تھا وہ آواز جسے دیکھ کر اچھے اچھے ولن ہل جاتے ہیں لوگ برابر ان کی آواز سننا پسند کرتے ہیں وہ آواز اکیلے میں بھی کوئی نہیں سن پائے گا اور پھر آئی وہ رات جب خود راج کمار کو محسوس ہوا کہ یہ میری زندگی کی آخری رات ہونے والی ہے انہوں نے اپنی پتنی اور بچوں کو اپنے پاس بلا لیا اور سبھی سے کہا میں اس رات نہیں رہ پاؤں گا میں چاہتا ہوں تتکال پریوار کو بلا جائے اور سنسکار کو بہت شانتی سے پورا کیا جائے آپ سبھی کے دوارہ انتیم سنسکار کرنے کے بعد ہی گھر واپس آنے کے بعد پھر فلم و دیوک کو بتانا سچت کرنا کہ راش کمار نہیں رہے کیونکہ مجھے کوئی تماشا نہیں چاہیے آخری وقت تک ان کو ایک شیر بڑا پسند آیا کرتا تھا جو کہ تباسم نے انہیں ایک فلم میں سنایا تھا اور وہ شیر تھا زندگی چلتے کٹی کندھوں پہ آیا قبر تک چار خدم کے واسطے غیروں کا ایسا ہو گیا تین جولائی سن 1996 گلے کی کینسر کی بھینکر بیماری نے اس شاندار جاندار دمدار اور ایک الگ انداز والے وقتتو کو ہم سے چھین لیا 79 سال کی عمر میں راج کمار ہمیں الویدہ کہہ گئے لیکن راج کمار آج بھی زندہ ہے اپنے ڈائیلوگز کے ذریعے اپنی اور آپ کو اچھا لگے تو لائک اور شیئر بھی کیجئے تاکہ سبھی لوگ جان سکیں بولی ووڈ سیلیبیٹیز کے بارے میں آپ کن کن کی بائیوگریفیز دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اور جلد ہی وہ بائیوگریفیز ہم آپ تک لے کر آئیں گے آپ اپنے اس بائیوگریفی کو دیکھا آپ کا بہت بہت شکریہ آگیا دیجے ترون بیاس کو نمسکار